لاہور کے جامعہ اشرفیہ نے ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن سنیک اور ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا اور اسے دوسروں کو فورٹ کرنا حرام قرار دے دیا ہے اس سے پہلے بھی جامعہ بنوریا ٹاؤن کا بھی ٹک ٹاک کے استعمال کے حوالے سے ایک فتوہ سامنے آ چکا ہے جس میں اسے دور حاضر کا فتنہ قرار دیتے ہوئے اس کا استعمال قطعی حرام قرار دیا تھا ان کے مطابق یہ ویڈیوز بےہودہ نہ ہو تب بھی ان اپلیکیشنز کا استعمال حرام ہے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جامعہ شفیہ سے مفتی شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب صرف فرمائیے گا ٹک ٹاک میں اگر گانے کے بدلے بیانات وغیرہ لگائے جائیں جیسا کہ کچھ دیندار لوگ ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں جن کو دیکھا گیا ایسا کرتے ہوئے تو کیا اس صورت میں بھی ان اپس کے استعمال کرنا حرام ہے سر کیونکہ اس سے پہلے بنوری ٹاؤن سے فتوہ سامنے آیا تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے دینی بیانات سننے سے بھی گریس کیا جائے کیونکہ عموماً اس کے ذریعے غیر شرعی عمور میں پڑھنے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع کے اوپر بات یہ ہے کہ ہمارا جو فتوہ تھا ہم سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ٹک ٹاک کے ذریعے جو بےہودگی گندگی اور فہاشی پھیلائی جا رہی ہے شریعت کا اس حوالے سے کیا حکم من سکتا ہے تو یہ سوال ہوا تھا اور اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا وہ ظاہر ہے وہ یہی تھا سورہ نور کی آیت بھی ہے ان اللذین یحبون ان تشیع الفاحشہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فہاشی کو پھیلا دیا جائے اور اس کو رواج دیا جائے اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اب ٹک ٹاک کو دیکھا جائے جو اس کا غالب استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ہو رہا ہے کیسے نوجوان بچے بچیاں کیسے وہ بےہودگی پھر ناچ گانے جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ اس وقت کا ہمارا ایک بہت ہی بڑا علمیہ ہے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم نے کلمے کے نام پر اس ملک کو لیا تھا میرے خیال میں یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جی جی مفتی صاحب اس طرح کی ویڈیو سر فیس بک پر بھی آتی ہیں ہر پلیٹ فارم پر جتنی سوشل ایپس موجود ہیں ہر پلیٹ فارم پر اس طرح کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں تو سر کیا تمام ایپس کو استعمال کرنا حرام قرار دے رہے ہیں سر جی جی بالکل دیکھیں ٹک ٹاک کی تو بات ہی نہیں اصل بات تو فہاشی بےہودگی اور گندگی کی ہے وہ جہاں بھی ہو تو چونکہ اس کا غالب استعمال ہی یہ ہے اس لحاظ سے سائل نے جو سوال کیا وہ ہم نے جواب دے دیا ورنہ یہ جہاں بھی بےہودگی اور گندگی ہوگی میں نے تو اٹھارویں پارے کی آیت سنا دی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فہاشی پھیلانے والے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دردنا کا عذاب سے نہیں بڑھ سکتے ہیں لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کے لحاظ سے ہر شخص حاکم ہے وہ اس کے اوپر جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے چیک رکھے اور گورنمنٹ کی اپنے حد تک ذمہ داری ہے اگر ممکن ہو سکے تو ان پر پبندی لگائی جائے سر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہر شخص اپنی حمد کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دین کے لیے دین کی معلومات کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہم دینی مواد اس میں ڈال رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ کٹیگوری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایپس حرام ہیں سر نہیں یہ ہم نے یہ بات تو فتوے میں نہیں لکھی شاید آپ کے پاس ہمارا فتوہ پہنچا نہیں ہے سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے سوال کروں نہیں ایسے نہیں دیکھیں اگر تو کوئی جائز مقصد کے لیے اس کو استعمال ہوتا ہے کہ دین کی بات آگے پہنچانے کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی اچھی باتیں اچھے پیغامات آگے دیے جاتے ہیں ظاہر ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا یہ حرام والا لیکن چونکہ اس کا زیادہ اور غالب استعمال اسی گندگی میں اور اسی طرح فضول قسم کی حرکتوں میں گانے بجانے میں ڈانس میں اور میرا مطلب ہے کہ فضول کاموں میں جن کا کوئی فائدہ کوئی مقصد نہیں ہے تو اس لیے پھر اس کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے اس سے جی مفتی صاحب مفتی صاحب پچھلے پچھلے دنوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سنیک ویڈیو کے ذریعے باقاعدہ فانڈریزنگ کی گئی ہے رمضان المبارک میں پھر اس کے ساتھ تیس سے لوگ کماتے ہیں کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے تو کیا اس کی کمائی بھی سر حرام ہوگی پھر دیکھے ہیں کمانے کی جہاں تک بات ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کی جائز محنت کی کمائی آپ کے لیے حلال ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں گناہ والے کام کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں تو آپ کی آمدن بھی وہ حلال ہو وہ تو پھر حلال نہیں ہوگی اگر آپ کا کام ہی ناجائز ہے غلط ہے تو ظاہر ہے پھر اس کی آمدن بھی غلط ہوگی ناجائز ہوگی ہاں اگر آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں کوئی گناہ والا کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس محنت کی عجرت اور کمائی بھی حلال ہوگی سر آپ قابل محترم ہیں قابل عزت ہیں میرے لئے میرے پرگرام میں موجود ہیں سر جو آپ بات کر رہے ہیں سر بہت سارے ایسے عالم بھی ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں نے انہی ایپس پر دیکھا ہے جو اس کا استعمال کر رہے ہیں سر تو ان کے علم میں یہ ساری بات نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں نہیں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ یہ تو وہ کس لحاظ سے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور کس انداز میں اس کے اوپر آ رہے ہیں اور کیا ترتیب ان کی بنی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے میرے سامنے تفصیلات آئیں گی تو میں اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہوں ابھی تو میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ وہ اس کو miss use کر رہے ہیں یا اس کا کوئی غلط استعمال کر رہے ہیں ایسی بات میرے سامنے نہیں آئی ہم نے تو ایک بات بتا دی جو بھی غلط دیکھیں ایک میرے چھوٹی سی بات ہے جو بھی غلط استعمال کرے وہ زید ہو بکر ہو خل یہ نہیں ہے کہ آپ اگر غلط استعمال کریں تو گناہ ہو میں غلط استعمال کروں تو جائز ہو جائے ایسے تھوڑی ہے شریعت کا حکم تو سب کے لیے ہے میں نے تو ایک مطلق بات کر دی جو بھی اس کا غلط استعمال کرے گا شریعت کی حدود سے باہر نکلے گا تو پھر ظاہر ہے وہ اس کو ہم غلط کہیں گے اور جو صحیح استعمال ہے تو اس کے بارے میں وہ حکم نہیں ہوگا جو ہمارے اس وطوے میں لگا ہوا ہے صحیح یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت اس کی غلط سے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو لوگ اس ایپ کا استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایپ حرام ہے بہت بہت شکریہ سر آپ ساتھ موجود ہیں